اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور نیچر ایسی بنائی ہے جب تک یہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کا محتاج سمجھتا ہے تو اس وقت تک صدی رہ چلتا رہتا ہے لیکن جب یہ سمجھنے لگے کہ میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوں دوسروں کی احتیاج سے میں مستغنی ہوں تو یہ سرکش ہونے لگتا ہے کوئی ہے کہ انسان کی طبیعت و نیچر ہی ایسی ہے کہ احتیاج کی رسی کے اندر بندہ رہتا ہے تو بظاہر ٹھیک ٹھیک چلتا ہے لیکن احتیاج کی رسی سے چھوٹ جائے تو یہ باغی اور سرکش ہو جاتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے یہ وہ احتیاج ہے جو خلق کے ساتھ ہے خالق کے ساتھ نہیں اس لئے کہ خالق کے ساتھ تو ہر ایک کوئی احتیاج ہے کوئی بھی خالق کی احتیاج سے نکل نہیں سکتا خالق کی ذات مستغنی ذات ہے بلکہ وہ غنی مطلق ہے اور انسان جو ہے وہ محتاج محض ہے تو خالق کی نسبت سے تو یہ محتاجی محتاج ہے ہاں خالق کی نسبت سے مخلوق کی نسبت سے جب یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو مخلوق میں غرور کرنے لگتا ہے سرکش ہو جاتا ہے مخلوق کے ساتھ اس کے اخلاق کی حدود جو پامال ہو جاتی ہیں کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو بے پروہ مستغنی سمجھتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک محتاج ہی محتاج رکھا ہے کہیں وہ اپنی ذات کی بقا اور وجود کا محتاج ہے کہیں دائیں بائیں رشتوں کا محتاج ہے کہیں کائنات کی اشیاء کا محتاج ہے کہیں اس دنیا کے رہنسین کے اندر جو چیز بنیادی طور پر اس کی ضرورت ہے اس کا محتاج ہے تو پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو محتاج رکھا ہے اور یہ کبھی بھی احتیاج کی رسی سے نکل نہیں سکتا لہذا محتاج رہتا ہے اس لئے کہ دنیا چار چیزوں کا نام ہے کھانے پینے کا نام دنیا ہے پہننے اڑنے کا نام دنیا ہے رہنے سینے کا مکان بنانے کا نام دنیا ہے انس و الفت کے لئے رفیق حیات کا انتخاب دنیا ہے اور یہ انسان ان چاروں چیزوں کو محتاج رہتا ہے پیدا ہوتی وہ کھانے پینے کا محتاج ہے بچپن ہے تو محتاج ہے لڑکپن ہے تو محتاج ہے جوانی ہے تو محتاج ہے بڑاپا ہے تو محتاج ہے خدیڑ عمر تو محتاج ہے کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا بلے جوان کڑیل ہے شباب پر ہے تب بھی کھانے پینے کا محتاج ہے اسی طریقے سے پہننے اڑنے کا محتاج ہے کہ اللہ تعالی نے خارج کے اندر موسموں کا حساب کتاب ایسا رکھا ہے کہ کبھی وہ گرمی کا محتاج ہے کبھی وہ سردی اور سردی کا محتاج ہے تو گوہا ہے کہ وہ اس کے لئے پینے اڑنے کا محتاج ہے تو پینے اڑنے کا محتاج بچپن سے لے کے بڑھاپے تک وہ پینے اڑنے کا محتاج ہے پھر رہنے سینے کے لئے مکان کا محتاج ہے بھلے وہ جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو تو زہر کو اس کا محتاج ہے کیونکہ خارجی اور موسمی اثرات اس پر کیا کہ اثر انداز ہوں گے تو ایک ایسا مکان بنانے کا محتاج ہے کہ گرمی سردی کے اثرات سے بس سکے پھر انصورفت کے لئے انصورفت کے لئے وہ گوہ کہ اپنی ہمجنس ایک رفیق حیات کا محتاج ہے تو گوہ کہ احتیاج کی رسی میں اللہ تبارک وطاہ نے اس کو باندھ کے رکھا ہے اس احتیاج کی رسی سے وہ نکل نہیں سکتا تو محتاج تو ہے لیکن جب اپنے ازام کے اندر وہ محتاج نہ سمجھے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں کسی کا محتاج نہیں کھانے پینے کے خزانے میرے پاس ہیں پہنے اڑنے کی دولتیں میرے پاس ہیں رہنے سینے کے محلات میرے پاس ہیں رفیق حیات کے زخیرے میرے پاس ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اب وہ اپنے آپ کو مخلوق سے بے احتیاج سمجھتا ہے تو یہ سرکش اور مغرور ہو جاتا ہے یہاں تک یہ غرور اگر بڑھتا چلا جائے تو فیرون بن کر یہ بھی دعویٰ کر دیتا ہے کہ آنا رب حکم العالی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس لئے کہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو میں تم میں سے کسی کا محتاج نہیں پورا ملک میرا محتاج ہے پورا ملک میرے سامنے سجدے کرتا ہے کھانے پینے کے زخیرے میں ان میں بانتا ہوں پہنے اڑنے کے کپڑے لتے میں ان میں بانتا ہوں رہنے سے نہیں کہ مکانوں کا انتخاب میں ان کے لئے کرتا ہوں تو گویا کہ ایک ایک چیز میں جب تم سب میرے محتاج ہو اور میں تم میں سے کسی کا محتاج نہیں تو تمہارا خدا تو میں خود ہوں آنا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو غرور جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو فیرون بن کر جو وہ دعویٰ خدا ہی کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو وہ مستغنی مطلق جو غنی مطلق ذات ہے وہ پھر پکڑ دیا ہے پھر اللہ نے اس کو پکڑ دیا دنیا آخد کے سزا میں تو گویا کہ انسان کی نیچر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب سک بے احتیاج سمجھتا ہے تو وہ غرور کرنے لگتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر اس کو محتاج رکھا ہے اور وہ مخلوق کی احتیاج سے باہر نہیں نکل سکتا اگر وہ کھانے پینے کے خزانے سمجھتا ہے میرے پاس ہیں اور وہ کھاتا پیتا ہے ایک لکمے پر بھی اگر غور کرے تو اس ایک لکمے کی وجود میں آنے میں وہ کتنی مخلوق خدا کا محتاج ہے اس لئے کہ کاشتکاروں نے کاشتکاری کی فصلے ہوگیں آٹا بنا آٹا گدا پانی کے خزانے تو گویا کہ یہ ساری کساری خلق خدا ہے جو یہ ساری کساری محنتیں کرتی ہیں اور روٹی کا لکمہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے پھر فصلے اکتی ہیں سبزیاں اکتی ہیں سبزیاں بنتی ہیں پھر جانور پارے جاتے گوشت بنتے ہیں پھر وہ گوشت پکتے ہیں وہ پکے اتنے خزانے کائنات کے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ سالیں بنا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب آپ اس کو کھاتے ہیں اور اپنے عزام میں یہ سمجھ بیٹھے کہ میں کسی کا محتاج نہیں یہ ساری کساری کساری خلق خدا یہ اس کے آپ محتاج ہیں اگر یہ خلق خدا یہ اپنا کام روک دیں تو یہ روٹی کا لکمہ آپ کے دسترخان تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس صورت مبارکے میں اس حقیقت کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو بے احتیاج سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مستغنیوں ہوں حالانکہ وہ مستغنی نہیں ہے اس لئے کہ استغناء کی حقیقت تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ خلق خدا کا وہ محتاج ہے یا نہیں جو کپڑے لطے پہن کر وہ فاخران اور شانہ لباس پہ کر غرور کرتا ہے یہ کپڑے بنے کیسے ہیں فصلے ہوگی ہیں کپاس بنی ہیں دھاگے بنے ہیں کپڑے بنے ہیں کارخانوں اور کھڑیوں کے اندر کپڑا تیار ہوا ایک خلق خدا ایک کائنات کے خزانے یہ کپڑے بنا رہے ہیں وہ کپڑا بننے کے بعد آپ کے وجود کے اوپر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں یہ ساری احتیاج کی رسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس آپ کے تن کے اوپر سجا دیا ہے یہ مکانے اور دکان یہ کیسے وجود میں آئے یہ میمار یہ مستری یہ مزدور جنہوں نے ساری محنت کرنے کے بعد یہ محل کھڑا کر دیا ہے آپ تو ان مزدوروں کے فن کے محتاج آپ تو ان میماروں کے فن کے محتاج تو قدم قدم پہ آپ انسانوں کے محتاج ہیں ان انسانوں کے فن اور ہنر کے نتیجے میں یہ محل کھڑا ہوتا ہے اس محل میں بیٹھ کے آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں پھر یہ کہ رفیق حیات کی انتخاب کے لیے بھی آپ اپنے سے غیر کا محتاج ہیں ایک جو رفیق حیات کے لیے نکاح کی شکل میں ایک عورت کے محتاج ہیں تو گوہے کہ وہ احتیاج کے رسی میں آپ بندے میں ہیں اور آپ کو اپنے رفیق حاصل تسکین حاصل ہو رہی ہے اور آپ کے دمائے کسی کو محتاج نہیں اس حصول تسکین کے لیے آپ ایک دوسرے وجود کے محتاج ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سراپہ احتیاج بنایا اور تب ہی پیدا ہوتے ہی اس انسان کے کان کے اندر پہلا جو پیغام ڈالا ہے وہ تکبیر کا ڈالا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اپنی بڑائی کا دعوی تم کبھی نہیں کرنا اللہ سب سے بڑا ہے اس لئے ساری بڑائیوں اس کو زباہ ہیں تم کل کو اگر بے احتیاج ہو کر وہ اپنے آپ کو یہ بڑائی کا دعویٰ کرو تو یہ دعویٰ تمہارا کھوکلا ہے اس لئے تم تو سراپہ احتیاج ہو تم محتاجی محتاج ہو تم یہ کہو کہ میں کسی کا محتاج نہیں یہ تمہاری ہماقت ہے اس نے اللہ اکبر کی تکبیر سب سے پہلے جو تمہارے کان میں پڑی ہے اس نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی اپنی طاقت و قدر کے ساتھ تجھے لے کے چلے گا یہاں تک کہ کھانے پینے میں بچپن میں تو کھانے پینے کا طریقہ بھی وہی تجھے علقاء کرے گا اور تو ماں کے سینے سے اس دودھ کو چوسے گا پستان سے دودھ کو چوسے گا بچپن کے اندر تو گویا کہ وہ چوسنے کا طریقہ کس نے بتلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اعلام کیا تو گویا کہ تو مہتاج ہی مہتاج پھر مرتے دم تک تو اسی طریقے سے مختلی جوگوں سے اپنے غزہ اور دوا کے زخیریں اکٹھے کر کے اپنے وجود کی بقا کو قائم رکھتا ہے اپنے صحت و زندگی کے بقا کے سامان کرتا ہے تو احتیاج کی رسی میں رہتا ہے لیکن جیسے ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کسی کا مہتاج نہیں ہوں میں تو مستغنی ہوں اسی وقت یہ سرکشی کرنے لگتا غرور کرنے لگتا ہے